ماشاءاللہ جی ہماری فیملی شادی کے لئے تیاری کر کے روانہ ہو رہی ہے یہ دیکھیں کون کون جا رہے ہیں آج آپ کے ساتھ سب شیئر کرتے ہیں دیکھو جی ماشاءاللہ سب ریڈی ہو گئے ہیں پوری فیملی جا رہی ہے آج اچانک سب کی تیاری بن گئی اچھا اچھا ماشاءاللہ اسلام علیکم پیارے بیٹ بھائیوں کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں اللہ پاک اللہ پاک شکر ہے اور اب بھی جو ہے نا ہمارا صبح کا بیلوگ سٹارٹ ہو چکر ہے اور میں بتاتا چلوں کہ رات کو ایک بجے ہمارے ساتھ میرے ساتھ اتنا بورا حادثہ پیش آیا ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا ہے وہ بھی کیسے کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا ادھر میں لگاتا رہتا ہوں وہ جلے بھی جو مچھروں والی ملتی ہے کہ مچھا رہاں سے جانا اوڑ جائے یہ میں نے ادھر پتری پہ وہ لگائی اور میری چار پہ ہی پڑی تھی وہ دیکھو ادھر یہ ابھی تو اچھی پڑی ہے نیچے تھی کچھ پھر یہ اور ایک چار پہ تھی تو ادھر سے کوئی ایسی چینک وغیرہ جیسے اٹھی ہے نا وہ اڑی اور سیرانے پہ جا کے لگی اور سیرانے پہ جا کے لگی اور سیرانے دھکتے 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 اتنا یعنی کہ آگ لگنے والی تھی وہ میں آپ کو بھی سیرانے بھی دکھاتا ہوں تو اتنا سارا وہ جال گیا اور دھوہاں دھوہاں پورے روم میں ہو گیا میرے جب ادھر قریب پہنچے نا یہ دیکھو یہ کمیز کے اوپا جو ہے نا آگ لگنے لگی تھی کمیز کے اوپا لگنے لگی تھی اور کانوں کے ساتھ اتنا سیک آیا نا گرم تو تب مجھے جلدی جلدی جاگ ہو گئی دیکھا تو سیرانے پہ آگ بس ایک جھولا سا نہیں اٹھا بس ایسے ہی سارا انگارے کی طرح جلتا آ رہا تھا تو پھر میں نے جلدی جلدی سیرانے کو نیچے پھینک دیا پھر اٹھا اور گندی کو سنبھالا گندی پہ بھی اسی کم سیرانے سے گری تو لگنے لگی پھر اس کو میں نے ختم کی آگ کو پھر سیرانے لے کے جلدی جلدی باہر بھاگا جا کے اس کو پانی چلا کے نہ ٹوٹی سے تو پھر اس کو ختم کر دیا تو یہ بہت بھرا حادثہ پیش آیا ہے رات کو شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ پاک نے بچا لیا جودی جاگ ہو گئی خدا نہ خواستہ وہاں پر آگ لگ جاتی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جاتا تو بہت بہت شکریادہ کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے کرم کیا مجھ پر میں آپ کو بھی سیرانہ دکھاتا ہوں وہ ابھی جلا ہوا بڑا تھا پتہ نہیں وہ آپ کہاں لے گیا ہاں وہ رکھا ہوا ہے امی کے ساتھ تو یہ دیکھیں آگیا ہوں یہ امی کے پاس دیکھیں رکھا ہوا ہے ابھی بھی بہر رکھا ہوا ہے اس کو رات کو مینیجر سارا نا ادھر سے پانی میں دھو ڈالا یہ ساری آگ لگ گئی تھی میرے ہاں اب دیکھیں ادھر سے رکھا ہوا ہے ادھر میرا سار تھا نا تو ادھر سے اتنا سیکھ آیا حالانکہ میرے سے آگے بھلماری سائٹ پر جا کے آگ لگی اس سائٹ پر بھی نہیں پتہ نہیں کوئی چینے اڑی ہے ہوا ادھر سے پنکھا چال دیا تھا نا ہوا کے وجہ سے اڑی ہے پتہ نہیں کیا تو اچانک جب میری جاگ ہوئی نا تو دھوما دھوما ہو گیا تھا اور یہ دیکھو یہ کمیز پر لگنے والی تھی کمیز پر چولے پر لگی اور گندی پر بھی لگی گندی پر بھی لگی سار چاروں طرف ویڑ ہوئی ہاں تو سیکھ آیا نا جب مجھے تو باہر سے دیکھا سارا دھوماں باہر بھی نکل رہا تھا اندر سارا دھوماں شکر ہے کہ ٹیم سے جاگ ہوگی ٹیم سے ٹیم سے پتہ لگ گیا نا جی جی دس گند کی کھڑیوں سے ہوا اللہ پاک جسے بچاتا ہے تو دیکھو ہاں کیا ہاں کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے کہتا ہے بیٹھتا نہیں اٹھاؤ ہمیں بلا رہے جاؤ ہمیں بلا رہے جاؤ ہمیں بلا رہے جاؤ ہاں شادی ہے کہ آن Part 1 فکرانہ پیال کھانا نہیں دیا پیال السلام پیال لاکäv کاملے تو کہ یہاں جéis راک солнYoung زندگا چھار پائی پہ رکھتے ہیں چھار پائی پہ رکھتے ہیں اللہ آج کوئی چیز ہی لے کے مسجد میں بچوں کو بھانٹوں گا ہاں منڈالے ہرنہ یہ کتنے بری ہیں ہاں جی سلام دیکھتے ہیں خواب سوئے ہوئے تھا نہیں رات کے ایک بجے تھا پرسوں ایسے تھوڑے سے اوڈی تھی وہ سو بیا کے جوتی ساڑ گئی تھی جائے سے بلتی ہے وہ جب لاسٹ بچتی ہے ساری جال جاتی ہے تھوڑی سی جب بچتی ہے وہ گرتی ہے پھر اٹھے کے آتی ہے اگر اس کو آخر جگہ پہ بیلکل مضبوط کر دیا جائے پھر نہیں وہ ادھر آجائے بالا چھوڑوں پر نہیں آج دوسری کے سایٹ پہ لگا دیں گے جانا بھی لگا آپ دیکھیں اپنا اتھو لگیا ہوئی تھی وہ اگماری کی طرف چھوڑیں گھان ٹھوڑوں پہ چھوڑیں گھان ٹھوڑا یہاں کمرے میں تکترہ ہو تھا ہم نے وہ لیے تھے وہ کیا تھے ہمیں سلنڈر والے ہیٹر ہیٹر بھی تھا کے کر گئے تھے وہ بھی ایسے جے بھی لگائے ایک جلیب بھی ہوتی ہے گول سے بنی ہوئی اس کے بھی یہ نقصان اب بندہ کیا کرے وہ بھی دیکھیں سارے سورات سوٹے اللہ جبھا سارے کار جبھے سارے بچے مشکف ہیں کامران نے بھاگ کے گیس سلنڈر بند کیا تھا جہاں جہاں پیپ کے نکل آتا ہے گیس پر لائٹ آن ہے لائٹ آن کی ہوئی ہے سو بیا روٹی پکوا کے نشتہ پکوا کے اندر آ چکی ہے یہ دیکھیں پانی کا گلاس پی رہی ہے صویرے صویرے پانی کیا کپسل کھانا ہے اچھا اچھا میں ہر میں والا میں نے کہا وہ کھا لو پیر روٹی تو نہیں کھائی جاتی دار میں اتنا دارد ہے شدید دار تو دام کروایا کچھ پار گیا آدھا گھٹا پھر جانا روٹی کھائی تو پھر سے شروع ہو گیا ابھی تاک بھی اتنی شدید دارد ہے بہت زیادہ ابھی پھر دام کروائیں گے ابھی نمبر تو ملایا ہے نا پیر صاحب کا لیکن نمبر نہیں اٹھایا نہیں کال اس نے پھر جب بات ہوگی نا دام کروائیں گے انشاءاللہ رام ہو جائے گا کال فارق پڑ گیا تھا پھر جاتا ہے پھر جب کوئی چیز کھاتی ہوں اس پیٹ سے کھاتی ہوں پھر بھی یہ سائر اتنی دکھتی ہے بہت زیادہ کوئی چیز کھائی بھی نہیں جاتی میں نے کہا چلا بیک ایکشن تو کھا لو دوائی تو کھا نہیں ہے نا چلو کھا لو کھا لو اور اتنا زکام کی وجہ سے سار میردار تھا بہت زیادہ آخوں میں سار میرے یہ چکے جائے اتنا دارد ہے کچھن میں گیا بیٹھا ہے کیا ہے ساکر پہنچ جاتا ہے کچھن میں اکیلا یہاں وہ دروازہ کھلا ہوا تھا نہیں وہ اتنا باہر والے کچھن میں چلا کیا ہے وہ باہر والے پھر وہ وہاں پہ جا کے شرابتیں کرتا ہے کہتا ہے کہ میں یہ کاز لکڑی جانے اتنی اتنی سی سٹوڑ کے وہ چولے کے اندار جلا رہا ہے میں نے کہا ابھی ابھی چاہے بنائے شاہد انکارے پڑھیں ہوگی جائے چھوٹے 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 نکڑی اتنا ہے وہ اتنا ہے چھوٹے چھوٹے نکڑی اتنا ہے وہ اتنا ہے ہممم بڑا شرابتی ہے آج شاید وہ چلے جائیں گے ہاں یہ تو ٹینشن ہے ٹینشن کیوں ہاں مٹھو چلا جائے گا دیکھیں کیسے رونہک لگی ہوئی ہے وہ چلا جائے گا پھر رونہ کی جیسے چلے جائے گی ساتھ چلے جائیں گے کوئی بھی نہیں رہے گا کوئی بات نہیں میں تو ہوں نے آپ کے ساتھ میں کون سا جا رہا ہوں نہیں میں نے تو آپ کو بولا آپ بھی چلے جائے آپ مانتے بھی نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا سب بیند بی بی یہی کہتے ہیں کہ فرمان صحیح ہے آپ نہ جاؤ اس لئے میں نہیں جا رہا اور ہاں رات کو کیسے آپ کے جاگ ہوئی پتبو نا میں سوئی ہوئی تھی تو اچانک سے جائے میری آنکھ کھلی اتنا دھوہا تھا دھوہا میں نے پھر دردے کا فی سائب آپ وہ تکیہ لے کے جا رہے تھے میں پھر آپ نلکے پر گیا اس کو جو ہے نا بگو لے کے آگ باڑھنا جائے میں پھر پیچھے آکے آئی میں نے کہا یہ کیا ہو گیا اتنا مجھے ڈار لگ رہا تھا پھر مجھے سارا نیند بھی نہیں ایک رات میں دار گٹھا دوسرا پھر وہ تینشن میں نے کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے چلو جہان تو بچ گئی اتنا دیکھو جو کو اتنا دکھ ہو رہا تھا بہت زیادہ دل کر رہا تھا کہ میں رونے لگ جاؤ نہیں نہیں الحمدلہ اللہ نے پچھت کر لی آج ادھر نہیں لگائیں گے آج ادھر لگائیں گے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ابھی دیکھیں صبح صبح جانم اسے بہت بڑا نقصان بھی ہو گیا ہاتھر ماز ٹوٹ گیا مجھ سے ابھی تو آپ کو پتہ تو ہے ابو کہتے ہیں جب ہواڑے نکل رہی ہونا تب فوراں نہ ڈالو ہواڑے دور دور جانم وہ گیس بن جاتی ہے نہیں ابو نے بہت تازہ دھوک جانم ڈالتی ہے میں نے کہا نہیں رات کو دھوک رکھا تھا اس لیے دیلی تو ایسے ڈال دیتی تھی مجھے کیا پتہ تھا وہی جو اس کی ہواڑے ہوتی ہیں وہ گیس بن جاتی ہے پتہ کھا لگا جاتی ہے وہی ہوگا ابھی بات دیکھو میں تھوڑی سے کمیز بھی چلی ہے ہاں یہی میں رات کو دیکھتا یہ تھی پھر میں بار بار جانا وہ اٹھ اٹھ کے پھر دیکھتی کہ کہیں اور وہ انگارہ پڑھا تو نہیں کہیں پھر پھیر نہ لگ جائے ایسے بسنا پا خیر کرے آج جانا کوئی صدقہ نکالنا بچوں کو وہ چیزی لے کے بچوں کو دے دھر سے دعا بھی کروانا جی جی بہت بڑی پریشانی سے بات جگیا آنا پاکو جان پاکش دی ہے میں تو دیکھیں اگر آگ کی آگ نہیں کھلتی تو دیکھیں وہ آگ لگ بھی جاتی آگ لگنے ہی والی تھی وہ اتنا فل انگارہ جال رہا تھا انگارہ جو شوخی میں آ جاتا ہے ایسے آگ ہے تھے سارا سارا تکیا تو کتنا ایسے گول گول سارا تو وہ آگ لگنے ہی والی تھی ایک جھڑگا اٹھتا پھر وہ مجھے لگ جاتی ہے مجھے نہیں پتا میں صبح اٹھیں پھر پوچھا بھابی سے کہ یہ تکیا کی جلا ہوا ہے پھر بھابی جان نے پتا ہے اتنا وہ دھوہا پھر گیا پھر جانا میرے گلہ میں جار ہو سانسیں ہماری باندھ ہو رہی تھے آپ کو نہیں پتا گھٹا رہنے لگے میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا پھر جو ہی میرے آکے کھلی تو دیکھا سارا دھوہا تھا جلی بھی جب میں سونے لگے باندھ کر لیا کر اور اس کو ختم کر لیا کرنگارے کو چلو آج دیکھیں گے آج تو یہ ساتھ چلے جائیں گے آج جاؤ گی نا آپ بھی تیاری کرو اور کسیل فان بھی زکیہ بھی میں نہیں جا رہا سچی نہیں چلے جائے آپ بھی چلے جائیں دو تین دن کی تباتھ ہے چلے جائے کچھ نہیں ہوتا پھر آپ واپس آ جانا نہیں ادھر سے کام بہت ہے مجبوری ابو جے گائیں گائیں کے ساتھ جائیں گے گائیں وہ خود اب لے جائیں گے وہ تو ٹھیک ٹھیک چلائے گا ابو بھی ساتھ ہوں گے انہوں نے کہا گائیں ایک بندر جھلے گا ایک بندر بیناٹھیں بھی لگانے گا چکلیاں ماننی ہوتی ہے نا اسی لیے دونوں دوست چلائیں گے تو گھر پہ بھی آ کر کام کار کوئی مجبوری ہے امرجنسی پھر راشت میں گھر لینا پانی بھرنا کوئی اور کام آپ لوگ خیرت سے جاؤ انشاءاللہ ہم بھی بعد میں جائیں گے سووی اور میں ٹھیک ہے بھا بھی جم تیاری ہو گئی ہم نے تو کار لیا بھی کچھ بندے جانا وہ تیاری کار ہے ساکم نے بھی کار لیا ہے ساکم نے بھی کار لیا ہے ساکم ساکم بھی کار لیا ہے تیاری اور زکیہ نے بھی آپ نے بھی میں نے بھی اور منید جانا وہ کنگا کر رہا ہے اور آپ کے بھائی جانا انہوں نے بھی تیاری کار لیا ہے اور ابھی حسیب جو ہے نا وہ پانی بھرنے کے لیے چلا گیا تھا تو اس لئے اس کو دیر ہو گئی ہے وہ نہانے کے لیے ابھی چلا گیا تو انشاءاللہ گاڑی والے کو بھی ابو جان نے صبح کار لیا ہے بارہ بجنے والی ہے ہاں بارہ بجنے والی ہے ہاں بارہ بجنے والی ہے وہ کہتا ہے اوپر اٹھ کے مجھے سکراؤ اس کو نیچے نہیں اتھا میں بھی انہیں دعا کرنا ہے کہ ہم خیر خرید سے پہنچ جائیں جی کیا ہوا کپڑے پیک کاتی ہے ہاں جی کپڑے پیک ہو گیا سب کے اس کو روٹی دو یہ تو چھوٹا سا اس میں ساکر کا دودھ ہے جو ساکر کی چیزیں کترے وغیرہ ہو گیا دودھ ہو گیا اور اس کے فیڈر ہو گیا یہ چھوٹے والے یہ تو ایسے ہاتھ میں ملوں گی وہ والے دو جانا ان میں کپڑے ہیں اٹھائے گا کونی تنی بھاری ہے نہیں ہے بھاری جب پچھلی بار ہم گیا تھے تو ہم نے خود اٹھایا تھا وہ تو کم کپڑے تھے اب کتنی چھے بندے کے کپڑے ہیں ہاں یہ دیکھیں نا ایسے اگر باس پہ جاتے نا تو پھر بھی مشکل ہوتی کہ یہ دو بیگ کیسے اٹھاتے میشہ اللہ سے اپنی مطلب گاڑی لی ہے وہ اپنی گاڑی نہیں سوری وہ کراہ والی گاڑی مگوائی ہے تو اس میں جو پیچھے والے ڈگی ہوتی ہیں اس میں ڈال دیں گے ادھر سے کیسے لے کے جائیں گے پھر کون اٹھائے گا اتنی ادھر سے اٹھائیں گے دو مشہلہ سے جوان ہے ہمارے ساتھ وہ کس چیز کے کام آئیں گے انشاءاللہ ادھر سے تو لے جائیں گے آگے کا پھر سوچیں گے ادھر تو وہ ڈیلی ان کے مطلب گھر کے قریب جائے گی جو شپیشل کرواتے ہیں وہ ادھر ہی چھوڑ دیتی ہے گھر کے قریب پھر ادھر گھر کے قریب پہنچ جائیں گے برات کے ساتھ جائیں گے کے نہیں نہیں ادھر کا کوئی پتہ نہیں ہے ادھر جائیں گے تو پتہ چلے گا وہ ان کا جو انتظام ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نا جو بھی امرے ساتھ مطلب ہم نے جس کو بھی مطلب یہ کانڈھا وغیرہ دیا ہے نا اس کو ہم نے ولیمے کا دیا ہے تو وہ ہم نے جب کال کی جو ادھر برات کے ساتھ جائے گا ویڈیو بنانے کے لئے اور ایسے مطلب ادھر برات کے ساتھ جائے گا وہ اپنے قرائے بھر کے جائے گا اپنی گاڑی کروا کے جائے گا ان لوگوں کی تو اپنی گاڑیاں ہیں وہ تو سب جائیں گے لیکن ہمارے پاس تو گاڑی نہیں ہیں ہم ادھر کا قرائے بھر ہیں پھر ادھر کا اگر ہمیں لے جائیں گے تو ان کی شابہ سوگی اگر نہیں لے کے جائیں گے تو ہم ادھر نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں کہ ہم ادھر بھی جائیں پھر واپس بھی آنا ہے نا ہم نے واپس کے لئے بھی سوچنا ہے نا اس لئے ہمارے لئے یہ مشکل ہے ہم نے ان کو بتا دیا انہوں نے کہا کہ ادھر پہنچ جائیں پھر دیکھیں گے کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ دھونوں چلے جائیں اور آپ کے جو اور ہیں یہ ادھر رک جائیں کہ سب نہ جائیں یہ ابھی کوئی پتہ نہیں ہے ادھر جائیں گے تو پتہ چلے گا نا ہاں یہ ادھر جائیں گے ہم نے تو ان کو صاف صاف کہا جائیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم ایسا کریں گے ادھر بیٹھ جائیں گے اگر لے جائیں گے تو ان کی مرضی اگر نہیں لے کے جائیں گے تو ان کی مرضی ہے لیکن ہم نہ ادھر نہیں جائیں گے اپنا مطلب کرایا بھار کے نہیں جائیں گے انہوں نے یہ دعوت ولی میں کا ہمیں کار دیا ہے تو ہم ان پر شامل ہو جائیں گے جی باس ساب نے دعا کرنا ہے اور ابھی انشاءاللہ روانے ہوں گے وہ بھی بیندوں سے شیئر کریں گے انشاءاللہ میٹو کہاں جا رہے ہو کیا پاپا ہے کیا کھا رہے ہو پاپا کہاں جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو ساکیب کاربال بنوایا تھا اوپر دیکھو کہاں پر وال بنوایا تھا اوپر اوپر وال بنوایا تھا اس کے شرارتیں جائیں یہ بڑھتی جا رہی ہے دن پہ دن بڑھا جاتا ہے اس لئے چلو ٹھیک ہے جب جائیں گے تک شیئر کریں گے ابو جان کے پاس ابو جان بیٹھے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام ہنچ ابو جان سنائے میں ٹھیک ہوں آپ سنائے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں طبیہ شبیہ ٹھیک ہے جی الحمدللہ محید ہے جہاں ہو گئے سے اجازت لینے آیا ہے ہاں ہاں ابھی گاڑھی آئی تو نہیں ہے وہ کیلک کروایا ہے بارہ باج گئی ہے بارہ بجے کا ٹائم بھی آتھا اس کو آ جائے گا ہونے بارہ باج گئی ہے نا ہاں جی جے تیاری والا بھی آ جائے گا جے اور کون کون جا رہے ہیں کس کی تیاری پکی ہوئی ہے وہ بھابی کون سر بھی اور عرفان بھائی بھی منیب حسیب زکیہ میں ساکب صاحب جا رہے ہیں ماشاءاللہ جے اچھی بات ہے خیر سے جاؤ آج تو آپ نے ابو جن ناشتہ بھی نہیں کیا میں ادھر گیا تھا کام سے آپ کو پتہ ہے شادی کے لئے خرچہ پر کٹھا کرنا تھا ہاں چلو چلو شادی آگئی پتہ ہی نہیں چلا ہم تو کہتے تھے کہ بس پتہ نہیں ایسے ہی کہہ رہے ہیں شادی شادی ہاں ویڈیو لگا رہے ہیں ہم نے سوچا وہ تو سچ میں رکھ دیا ہے سچ میں رکھ دیا ہے ہمارے حال آپ کی آپ کو پتہ ہے کیسے ہیں جے امی جان بھی نہیں جا رہی ہاں گی گھر میں دکھ سکھ ہیں تکلیف ہیں بیماریاں خرچے اخراجہ کافی سارے ہوتے ہیں جے بہت مشکل سے جا کے ابھی کچھ نہ کچھ کرا ہے بگرہ کے لئے گھنٹ کلایا جے کوئی لیٹ رکھتا ہے پھر امی جان بھی جاتے وہ بھابی سوربیہ کی طبیعت بھی ٹھیکی طبیعت بھی خراب ہے نا اس کے لئے بہت پریشان ہے پریشانی اسی کی بنیوئی ہے جے ادھر ادھر سے جو بھی دار پدار لے کے یا لینے دینے جو بھی ہوتے ہیں وہ کر کے نا اس کے لئے بھی کر رہے ہیں شاید کسی وقت بھی کوئی کام آسکتے ہیں یہ شادی اچانک سے آگئی ادھر بھی خرچے ہیں یہ شادی نہ آتے تو پھر کچھ ہو جاتا بھابی جانا آپ کو پتہ ہے ادھر سے بھی گاڑی کرائے پر کرانا آنپور جانا پھر ادھر سے گاڑی کرائیں گے بھارات کے ساتھ جائیں گے پھر واپس آئیں گے پھر کاری کرائیں گے بھارات کے ساتھ نہیں جائیں گے چاریس پچاس ہزار تو کرائے کرائے ہی لائے جائیں گے وہ بھی نراز ہوں گے ان کے پاس تو جانا ہے نا لالمی ان سے یہ کہنا ہے کہ بس وہ آپ کی امی نہیں آسکی کیونکہ وہ صوبیہ کی وجہ سے زیادہ تکلیف ہے ان کو کہہ دینا اور ان کے لئے سوٹ اگرہ بھی لے کے آیا ہوں وہ بچی کے لئے جائیں گے تو ادھر دیں گے ادھر کیسے دیں گے جانا تو ضروری ہے پھر وہ صاحب چلے جائیں ادھر سے بھی نہیں رہ سکتا ہے یہ بات ہے صاحب چلے جائیں پھر اکیلے گھر میں اچھا تو نہیں لگے گا اکیلے کیا ہو سکتا ہے فرمان کو میں نے بولا تھا اگر آپ پر دل کرتا ہے تو چلے جائیں اگر آپ کی مردی ہے آپ کی وائی کی طبیعت ایسی ہے میں انہیں پھر سنبھالنا ہے پیچھے سارا کہ جو مدید بھی جا رہا ہے جو کہے والے جو چلانے والے ہیں وہ کہتے ہیں آپ آ جائے کریں میں ادھر بھی سنبھال ہوں کام کاج بھی سنبھال ہوں آپ تو پتا ہے کافی چارے کام بھی ہاں وہ بھابی صحبہ نے بھی کہا ہے فرمان بھائی کہ چلے جائیں آپ کی خیش تھی کہ میں جانا پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں جانا نہیں جانا اس کی مردی ہے ہم تو نہیں روک رہے لیکن ان کی مردی ہے جائیں یا نہ جائیں جو جانا چاہے جا سکتا ہے جی لیکن گھر کے حالات کو بھی دیکھنا ہے میں اگر کہیں باہر جلا جاؤں کوئی گھر کا ماہول سعودی راشن وغیرہ پانی بھرنا کافی سارے کام ہوتے ہیں وہ بھی کرنے ہیں باہر کے بھی کرنے ہوتے ہیں گھر کے بھی کرنے ہوتے ہیں میں اکیلا بندر کچھ نہیں کر سکتا ہاں یہ بات تو ہے لیکن سعودیہ کی طبیعت کا کوئی پتہ نہیں ہے دو دین چار دین ہفتہ ڈاکٹر نے تو ایسے ہی بتایا ہے ہفتہ خان رہ گیا ہے ڈلاوری ہو جائے گی پھر پھر ادھار پہنچیں پچھے پریشانی بن جائے میں کتے کہاں کہاں جاؤں گا جی ہم کوشش کریں کہ جلدی آ جائیں گے جلدی آئیں گے جلدی آئیں گے شادی پہ جا رہے ہیں ایسے تن ہی ملنے جا رہے ہیں ایک دن دو دن جائیں گے پھر واپس آ جائیں گے شادی جب ختم ہوگی تب ہی واپس آئیں گے یہ کوشش کرنا کہ شادی ولیمہ والا دن جب صبح ولیمہ ہوتا ہے ولیمہ کھا کے پھر اس وقت پھوانا ہوتا ہے ہاں کوشش کریں گے کیونکہ پھر گھار کے کام بھی اکھیلی اب کیم نہیں کر سکتے ہیں بھائی سوچ بیا تو کپڑے بھی نہیں دھو سکتی ہیں جارو لگا سکتی ہیں ہاں وہ زیادہ کام نہیں کر سکتی ہیں اگر خدا نہ خاصدہ اس کا مسئلہ بن جاتا ہے ہم ہسپیٹال چلے جاتے ہیں سارے چلے جاتے ہیں پیچھے سے کون بیٹوں کو سنبھا لے گا ہاں زکیہ ہوتا پھر بھی نہیں ٹینشن ہوتا ہے بہت بڑی ٹینشن بنی ہوئی ہے اللہ پاک کرم کرے اللہ کرے خیلیت سے شادی گزر جائے اگر شادی کے دوران بھی ہو جاتا ہے بہت بڑی ٹینشن ہوئی ہے یہ گھر کی ٹینشن ہوگی ہے جانگوری کی ٹینشن ہوگی ہے ہاؤسپیٹل کی ٹینشن ہوگی ہے میں بہت پریشان ہوں میں کیا کر سکتے ہیں اب تیاری بنائی ہوئی ہے اب روک بھی کسی کو نہیں سکتے جس کی مرضی ہے جائے ہمیں دھو سکتے ہیں تو آپ نے کے دینگی ہے اپنے شادی کو جانا ہو جائے چلو ٹی ماشاءاللہ جو جا رہے ہیں خیریت سے جائیں خیریت سے آئیں ان کو سلام دعا دے لینا اور بتا دینا کہ ہماری بید بری تھی اس لئے ہم اس نہیں آسکے آپ کی امی بھی نہیں آسکے بعد میں جو ہے چکر لگا لیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ جی فیملی کے لیے سرپرائز تھا شادی کی تیاری بھی انہوں نے کال لیا یہ دکھیں تیاری مکمل ہوگی آپ لوگوں کی ہاں جی اچھا ہاں بھی بابو جا رہے ہو بابو اچھا یار خیر سے جاؤ تو آپ لوگوں کی لیے سرپرائز تھا پوپو نے دیا ہے یوکے سے کہ چلو بچوں کے جانا شادی کے خرطے ہو جائیں گے شادی کے خرطے ہو جائیں گے یہ ہمیں پکڑیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ایک ہزار ان لڑکوں کو دینا ہے بابو آپ کے لیے ہاں جی خوش ہو ہپا کے لیے دعائیں کرو گے بہت سارے دعائیں کرنی ہے ان کا اہم مسئلہ ہے جو حال ہو جائے دل سے دعا کرنی ہے منیب کو بھی دے دو منیب ہپا کا بھی نہیں شکریہ آرہا کر رہا ہوں جس لئے ہمارا لے شادی کا خرچہ بھی جائے شکریہ اس کا آمین انشاءاللہ تیاری دیکھو بینی نے کال لیا ہے ماشاءاللہ جا رہا ہے چلو تین ہزار پہ رزوانہ کو جیل اور رزوانہ خوش ہو نے آپ کے لیے بھی دی ہے تنشن نہیں لیں ماشاءاللہ میں اس کا خرچہ دیا میں شکریہ دائی جس نے ہوں خوشہ دیا میں بتاکہ کینے ملکانہ یہ سب کے لئے بھیجایا دو آزار زکیہ کو مچھا اللہ زکیہ بھی بھی چھپی ہو لے ہاں زکیہ بھی ہے یہ لو زکیہ یہ دعا ہے یا کیا انشاءاللہ ایک ہزار کامران کا ہے اے کیا وہ کامران کا آپ تو نہیں جا رہے ہیں شادی پر کامران کا رکھ دو اسے دے دینا تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے ایک ہزار آپ کا ہے ایک ہزار ان کے لئے دعائیں کرنی ہے ان کا اہم مسئلہ ہے جو کہ پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں نہیں حل ہو رہا وہ مسئلہ حل ہو جائے اللہ پاک ان کے لئے آسانیاں فرمائے اللہ پاک ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے ان کو سلامت رکھے اور فائملی کو خوش آباد رکھے جو مسئلہ مسئلہ اللہ پاکنا جلد ان کو مسئلہ حال کر دے جو پریشان ہے ان سب پریشانیاں دور کریں آمین ٹھیک ہے بھئی خوش ہو ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب جاؤ روان کی پکڑو ٹائم ہونے والا ہے کہہ رہی بھی آنے والا ہے کہہ رہا تھا کہ روانہ ہو رہا نہیں جاؤ ایسے پیدل ماشاءاللہ ہماری فیملی شادی کے لئے تیاری کر کے روانہ ہو رہی ہے کون کون جا رہے ہیں دیکھو جی ماشاءاللہ سب ریڈی ہو گئے ہیں پوری فیملی جا رہی ہے پوری فیملی جا رہی ہے آج اچانک سب کی تیاری بن گئی ہمارے پوری فیملی جا رہی ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ اچھا بات ہے تو چلیں ٹائم ان کا ہو گئے ابھی ان کو روانہ کرتے ہیں آپ لوگ جاؤ بیگ سے اٹھا لیا ایک ہی بیگ ہے اچھا دو ہیں چلو صحیح ہے آ چکی ہوگی آ چکی ہوگی جاؤ جی جی نہیں مجھے تو کسی نے بولا آکے میں نے کہا شاید ابو سے بات ہوئی ہے ہمارا نمبر ہمارا نمبر نمبر اس کا تو نہیں ہے چلو پتہ کرتے ہیں میں ماں کہتا ہوں کہ ان سے پہلا ہم پہنچ جاتا ہاں ہاں پہنچ جاؤ گے پہنچ جاؤ گے پہنچ جاؤ گے ہمارا ہمارا کچھ جگہ موسیقی